بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی میں نے پوچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر درجہ بدرجہ مقربین کی آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے ناظرینِ گرامی یہ بھی متفقہ علیہ ہے کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آزمائش اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب بندے سید المرسلین شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی بے شک یہ اللہ پاک کی اپنی ہی حکمتیں ہیں بندے کا علم تو محدود ہوتا ہے اللہ نے اپنے محبوب حامل مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بیجا کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد اس دنیا سے کوچھ فرما چکے تھے پھر جب حضور اکرم چھ سال کے ہوئے تو آپ کے سر سے ماں کی مامتہ کا سایہ بھی اٹ گیا اب دادا کی شفقت ہی سب سے بڑا سایہ تھی دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بے حد خیال رکھتے وہ ان کی نیند اور راحت خوراک اور لباس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دنیا والے حیرت میں ڈوب جاتے آپ کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی ناظرینِ گرامی یہ اسی دور کی بات ہے کہ جب ستر سال بعد یمن کو سیف ہمیری نے حبشیوں کے قبضے سے چھوڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی بے شک سیف ہمیری کی اس کامیابی سے پورا عرب خوش تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حبشی ہر طرح سے مکہ والوں سے دشمنی مول لیتے تھے اور یہی وہ حبشی تھے کہ جنہوں نے ابراہہ کا ساتھ دیا جب اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا خیر مکہ سے ایک وفد یمن کے لیے نئے بننے والے بادشاہ سیف ہمیری کو مبارک بات دینے کے لیے روانہ ہوا اس لشکر کی قیادت نبی کریم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کر رہے تھے جب یہ وفد یمن پہنچا اور بادشاہ کو اس وفد کی آمد کے متعلق بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کل اس وفد سے ملاقات کرے گا رات گزرنے کے بعد بادشاہ سیف الحمیری نے یہ حکم دیا کہ وہ صرف وفد کی قیادت کرنے والے سے ملنا چاہتا ہے چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے سارے دربار کو کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چوڑ دیا جائے اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے دونوں کندوں کے درمیان بالوں کا ایک گچہ ہوگا اس کا نام محمد رکھا جائے گا وہ جتیم ہوگا اور اپنے دادا کی کفالت میں ہوگا اور ہمارے علماء کے مطابق یہی وہ وقت ہے کیا آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے حضرت عبد المطلب فرمانے لگے ہاں میرے پوتے میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں بادشاہ کہنے لگا بے شک میں یہ سب جانتا ہوں کیونکہ میرے جاسوس مکہ میں موجود ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے اور آپ بھی یہ جانتے ہیں بادشاہ مزید کہنے لگا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس بچے کے سب ہی دشمن ہو جائیں گے تو میں ابھی سے آپ کی اور اس بچے کی عظمت کا اعلان کر دیتا اس کے بعد بادشاہ نے سارے وفد سے ملاقات کی سب کو بہت عزت دی اور ڈیر سارے انعامات ہیرے جواہرات اور ایک ہزار اونٹ دے کر ان کو روانہ کی اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ سب تمہارے سردار عبد المطلب کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے بس جب یہ کافلہ مکہ پہنچا تو ہر طرف دوم مچ گئی کہ حضرت عبد المطلب کو بادشاہ نے بہت عزت دی ہے اور انہیں اپنی سرحت تک خود چھوڑنے کے لئے آیا اس واقعے کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ میں روب پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا بے شک اس واقعے سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت والا تھا لیکن اس واقعے کے بعد خصوصی طور پر مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے روب تلے دب گئے حضرت عبد المطلب کا زندگی برکہ معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آسکتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرت رکھتا تھا اب ننہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتے تھے بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارہ ہی نہ تھی وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے آن حضور کے بچمن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ خوج لگانے کے ماہر تھے جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا زمین پر اس کے نقوش پا کر دیکھ کر وہ فوراں پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے حضرت عبد المطرف سے ملاقات کے دوران کہا اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے اس کے قدم سے زیادہ مقام عبراہیم پر لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا ناظرینِ گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب آٹھ سال ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی وہ تھی آپ کے دادا جان کا آخری وقت تمام اہل و ایال حضرت عبد المطرف کے گرد جمع ہیں عربوں کی یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بزرگ موت کے قریب ہوتا تو وہ اس کی شان میں اشعار پڑتے تھے اسی لئے سب اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے تھے حضرت عبد المطرف کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند ہو رہی تھی تمام اہل و ایال کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسنِ سلوک کی وسیعت فرمائی خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور نبی کریم کا ہاتھ دے کر فرمایا اے میرے بیٹے سن لے اور یہ ذہن نشین کر لو کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کے قدم کے نشان ہمارے جد امجد ابراہیم کے قدموں کی تصویر ہیں اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا اس کا خاص خیال رکھنا سبھی خاندان سن رہا تھا اور غم سے نڈال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں اور پھپیوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھی زبان بھی نہ ہل سکتی تھی مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے نکاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح کفصے انسری سے پرواز کر گئی ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے اے میری آنکھو آج ہو بانسو بہاؤ اس شخص پر اشکبار ہو جاؤ جو عالی اخلاق و عادات کا مالک اور بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیب والا تھا ضرورت مندوں کا سرپرست خوبصورت اور عالی مرتبت تھا مکہ میں حضرت عبد المطلب کے انتقال سے کوراں مچ گیا پورا مکہ جنازہ لے کر چلا اور انہیں مکہ سے باہر حجون میں دفن کیا گیا حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے وہ منظر کہ جب حضرت عبد المطلب کے تابوت کو لے جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تابوت کے پیچھے پیچھے روتے روتے باغ رہے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ کو عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں اس وقت آٹھ پرس کا تھا میرے جد عمجد عبد المطلب کی وفاد حرب الفجار سے قبل ہو گئی تھی اللہ اکبر اللہ کریم میرے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا